اول باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آج ہم ایک اور چیز نہیں بنانے جا رہے ہیں وہ ہے فش گریل اس کے لئے ہم مچھلی لے کے آ چکے ہیں اور اب ہم اس کو اچھے طریقے سے کاٹیں گے ساف کریں گے اور اس کے بعد پھر مسالہ جات لگائیں گے مسالہ جات لگانے کے بعد اس کو اون میں رکھیں گے تو چلیں آئے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب آپ کو ہماری یہ ریسپی بہت اچھی لگے گی یہ دیکھیں ہم نے مچھلی لے لی ہے اب اس کو اچھے طریقے سے دولیں گے اس کو اندر سے اچھے طریقے سے ساف کر لیں گے اب آہستہ آہستہ ہم اس کے سر بھی اتار لیں گے اور باقی ساتھ میں جو اس کے پر ہیں وہ بھی اتار لیں گے یہ تھوڑی سی گندی ہے اس کو ہم واش کر دیں گے اب جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے فش کو اچھے طریقے سے ساف کر لیا ہے اور اب ہم اس کو کاٹیں گے اور انشاءاللہ مسالہ جات لگائیں گے مسالہ جات لگانے کے بعد پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے فش کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ لیا ہے اب اس چھوٹے پیسوں کو اچھے طریقے سے ہم دھو لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہم نے اچھے طریقے سے اس کو ساف کر لیا ہے اور اب ہم اس کو پانی نچوڑ لیں گے اور اس کو رکھ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے خوشک ہونے کے لیے اب ہم ایک عدد لسن اور تھوڑی سی ادرک لے کر اس کا پیش بنا لیں گے پہلے ہم نے اولی بوائل لے لیا ہے اس کے بعد ہم اس میں فش ڈال دیں گے فش ہم ایک ایک پیش کر کے ڈالیں گے فش ڈالنے کے بعد ہمارے پاس تھوڑا سا تقریباً ایک سے ڈیٹھ ٹیبل سپون ٹیمبر ہے پیسا ہوا وہ ہم اس کے اوپر ڈال لیں گے اس کے بعد ہم نے جنجر اور گارلک کا جو پیش بنائے تھا اس میں ہم نے تھوڑا سا سوکا دنیا بھی ڈالا تھا وہ ہم ڈال دیں گے وہ ڈالنے کے بعد تقریباً ہم آدھی ٹیبل سپون موٹی مرچ پیسی ہوئی ہے سرخ وہ ڈالیں گے اس کے بعد ہم ایک ٹیبل سپون پسا ہوا زیرہ ڈال لیں گے پسا ہوا زیرہ ڈالنے کے بعد ہاف ٹیبل سپون ہم کالی مرچ کی ڈال لیں گے ذائقے کے لئے پھر ہم ایک ٹیبل سپون سرخ چلی ڈال لیں گے پھر تھوڑی سی ہلدی ڈال لیں گے آدھی سی ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون نمک کا ڈال لیں گے ذائقہ آپ جتنا مرزی ڈال سکتے ہیں پھر ہم تقریباً وان ان ہاف نمبو لائمن کا جوز ڈال لیں گے اس کے بعد ہم اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیں گے تاکہ مسالہ اچھے طریقے سے ہر پیس کو لگ جائے اس کو اچھے طریقے سے اب ہم مکس کر لیں گے چونکہ ہو چکا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اچھے طریقے سے جذب ہو چکا ہے مسالہ ہر پیس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم فش کے پیسز کو نکال لیں گے ایک پلیٹ میں تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فش کو مسالہ اچھے طریقے سے لگ چکا ہے ہر ہر پیس کو اچھے طریقے سے مسالہ لگایا گیا ہے اب ہم اس کو میرینیشن کے لیے رکھ دیں گے تقریبا ہم اسے دو گھنٹے کے لیے رکھیں گے تاکہ مسالہ اچھے طریقے سے جذب ہو سکے ماشاءاللہ دیکھیں مچھلی میں مسالہ کتنے اچھے طریقے سے جذب ہو چکا ہے اب ہم نے دو گھنٹے کے بعد اس کو نکال آیا اور اب ہم اس کو کسی بڑے برطن میں لگا کر اس کو گرل کر لیں گے پلیٹ سے نکالنے کے بعد ہم نے ٹری میں رکھ لیا ہے اور اب آون کا ٹمپریچر پورا ہو چکا ہے اور اب اس کو آون میں رکھ دیں گے ماشاءاللہ ویورز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری گرل مچھلی ریڈی ہو چکی ہے اور ساتھ میں پودنے کی چٹنی بھی ہے اور اس کے بعد ساتھ میں گریکمولی ہے ساتھ میں سوسز وغیرہ پڑے ہوئے ہیں اب ہم اس کو کھائیں گے انجوئے کریں گے ویورز ہم نے آپ کو ایک بہت اچھی ریسپی بتائی ہے آپ بھی اس کو فالو کیجئے گا اور ٹرائی ضرور کیجئے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کومنٹ اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اگر آپ ہمارے چینل پر آنے والے نئے ویورز ہیں تو پلیز سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو جلدہ جلد محصول ہو سکیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ